موسیقی 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 اگر ہم بیہار الیکشن کی بات کریں تو وہاں پہ پارٹین آپ کو شہر پرچارک بھی بنایا ہے تو کیا لگتا ہے کیا استثی ہوگی اس بار بہت کلیر میجورٹی بنے گی رجیڈی کانگریس کی اور حلقی یہ جو ہندو مسلم کرتا رہے جھوٹ بول رہے ہیں اور لیکن ہم تو بیکاس کے مددے پر روجگار کے مددے پر چناؤں لڑ رہے ہیں اور جو دوہزار پندرہ میں جنتا نے ان کو وہ نکارا تھا اسی طریقے سے اس بار بھی نکارے گی ایک سوال میرا ہے حالانکہ یہ اس کا جواب جو ہے چراغ پاسوان ہی بہتر دے سکتے ہے لیکن پھر بھی آپ پولٹیکل وہ ہیں تو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے یہ گڑ بندھن ہے چراغ پاسوان الگ چناؤں لڑا رہے ہیں کہہ رہے کہ موڈی میرے دل میں ہے اور دوسری طرف وہ جی ڈیو کے مخالفت کر رہے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کی منشاہ کیا مطلب یہ چناؤں یا صدھ کرے گا کہ بیہار کے لوگ کیا بلکل بودھو ہیں یا نہ سمجھ ہیں کانڈیڈیٹ بی جی پی کے دورہ بھی دے گئے ہیں لڈی پی کے اور پرچار بھی موڈی جی کا ہے وہ ہنمان جی بھی موڈی جی کے ہیں دل میں موڈی جی کے ہیں تو یہ لڈی پی اپنے آپ میں تو کچھ ہے نہیں وہ تو بی جی پی ہے اور جی ڈیو کو ہرانا چاہ رہی ہے تو ایک طرف تو جی ڈیو کے ساتھ لڑ رہی ہے دوسرا دوسرے روپ میں جی ڈیو کو ہرانا چاہیے تو جی ڈیو کو سمجھنا چاہیے کتنے خطرناک لوگ ہیں کیا مانا جائے کہ اس بار جو ہے آپ کی سرکار بنتی نظر آ رہی ہے بیہار بلکل نظر آ رہی ہے بلکل بلکل ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح سے اتر پردیس میں ہاترس کی گھٹنا کے بعد وہاں کی سرکار نے کہا کہ یہ جاتیہ دنگا کرانے کی ساجش تھی لیکن حال میں اگر ہم بلیا کی گھٹنا پہ دیکھے تو وہاں کے خود بی جے پی کے ویدھائک جو ہیں وہ کہنے کہ میں چھتری ہوں چھتری کے ساتھ دوں گا اس کے لئے کچھ بھی کروں گا اور اور ابھی تک بھاچپا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی تو کیا مانگ رہے ہیں تو تو یہ ہی مہاتھرس میں ہوا مارنے والے آجے بیسٹ اور یوگی جی کے لوگ تھے تھا تھاکور اور پولیس پرساسن تھاکوروں کے ہاتھ میں ہیں پنچائت جنہوں نے آروپیوں کے پکچھ میں کیا ہو بھی تھاکور مکھمنٹری بھی تھاکور بلیا میں بھی تھاکور تو یہ تو پرانی جو بےوستہ ہے اس کو استحابیت کر رہے ہیں تو بڑا سام بڑا سام نجر آ رہا ہے جب چناؤ کریب آئے گا تو آج تو دلید دلید کہا جاتا ہے لیکن جب چناؤ کریب آئے گا تو سارے لوگ ہندو ہو جائیں گے اور ایسا لگے گا جیسے راحل گاندھی مسلمان ہو گئے یہ دربھاگ ہے چونکہ اتنی نیشتہ پر اور اتنا جھوٹ پر نیشتہ جھوٹ پر کانگریس اترتی نہیں یہ سب کسی حد تک پر اترتے ہیں یہی 2015 میں کہا تھا کہ بیہار کا چناؤ اگر ہاریں گے تو پاکستان میں پٹا کے پھٹیں گے اور دلید کی چناؤ میں بھی کہا تھا بٹن ڈباؤ گے یہاں پر ڈھٹکا لگے گا ساہین باگ پر تو یہ تو روجی روٹی سچھا سواد بکاس پر چونوں لڑتے نہیں تو انہیں چیزوں پر لڑتے ہیں لیکن اب یہ دونوں آپ نے ذکر کیا دونوں کے نتیجے یہ بتا رہے ہیں کہ جنتہ اس کو اچھے سے سمجھ پورے اچھے طرح سے نہیں سمجھ پائی ہے نہیں یہ تو بھارت کی پارٹی ہی نہیں رہ جائے بھکتوں بھی کم بھکتوں کو کم لٹا جائے رہا ہے بھکتوں بھی کون سب روجگار پا رہے ہیں شکچہ پا رہے ہیں بھکتوں بھی کون سب بچے ہوئے ہیں برینوں آچھی ہوئے ہیں دھرم جو ہے نشہ ہوتا ہے انہیں سے میں بھی ہاں کافی لوگ نشہ میں ہیں یہ سر آپ نے سمجھ دیا شکریہ اس دنیا کی تاجہ ترین خبروں سے جھڑنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل دبائیں اس بیل آئیکن کو اور ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر اور کمنٹ چرور کریں